بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر آٹھ سے شروع کرتے ہیں پہلے ہم کلولے ڈیالوگ کی دفع ریویزن کرتے ہیں اور جو جو سوال میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے وہی سوال مجھ سے بھی سعادت پوچھتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام قیفہ حالوکی قیفہ حالوکی آپ کا کیا حال ہے اب ساتھ ہی میرا حال پوچھیں قیفہ حالوکی کی جو ہوتے ہیں عورت کو کہتے ہیں مٹ کو کہتے ہیں قا اور جب جوابی سوال پوچھتے ہیں تو آپ نے کہنا تھا وَا قیفہ حالوکہ انتا وَا قیفہ حالوکہ انتا اور تمہارا حال ہی ساتھ ہے وَا قیفہ حالوکہ انتا انا بخیر والحمدللہ مسمو کی مسمو کی میرا نام کیا ہے اسمی عریبہ ساتھی میرا نام پوچھیں و وقسمو کا ومسمو کا اسمی ساد من اینہ انتی من اینہ انتی تم کہاں سے ہو تو اس کا جواب ہوگا انا انا بخشتان انا من پاکستان میں پاکستان انا من پاکستان انا من پاکستان اب ساتھی مجھ سے یہ سوال پوچھیں و و و مجھے انا من اسلام آباد انا من exchange ما جن سی اتو کی ما جن سی اتو کی تمہاری نیشنالک کیا ہے اس کا جواب ہوگا انا جی انا من باکستان انا باکستانی میں باکستانی ہوں آپ عورت ہیں آپ نے کہنا تھا انا باکستانی انا باکستانی باکستانی مرت کے لئے استعمال ہوگا اور تا عورت کے لئے بلکل اب مجھ سے میری نیشنالک پوچھیں ما جن سی اتو نہیں ما کا مطلب تو کیا ہوگا ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ما ہی لگانا آپ نے ما آگے ما جن سی اتو کا جن سی اتو کا ما جن سی اتو کا انا باکستانی انا باکستانی چل اب اس لئے کرتے ہیں تاروخ کرواتے ہیں کسی کا میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے حازہ صدی حازہ صدی کی احمد ہوا مہندس اب آپ اس کو ویلکم کریں مارس سلامہ نہیں وہ تو گھڑ بھائی ہوتا ہے وہ تو گھڑ بھائی ہوں گیا آہلن و سالن آہلن و سالن آہلن و سالن آہلن و سالن یہ انجینئر ہے ٹھیک ہے یہ میرا دوست متصر ہے یہ انجینئر ہے ٹھیک ہو گیا اب آب آگے سے کسی کا تعریف کر رہا ہے آہم حازہ عریبہ صدیقہ حازہ محدثہ کیا مطلب ہے یہ جملے کا مطلب کیا ہے آہ یہ میری دوست ہے اور یہ یہ طالبہ ہے حازہ یہ ہوا تو یہ میری دوست نام کیا ہے حازہ ہم اٹھ دو ترجمہ دوبارہ حازہ عریبہ صدیقہ ترجمہ دوبارہ بتائیں یہ میری دوست عریبہ ہے یہ طالبہ ہے ٹھیک ہے حازہ صدیقہ عریبہ ہی یا عریبہ حازہ طالبہ ہی یا طالبہ ہی یا طالبہ ٹھیک ہے جب اب ہم اگلی کلاس سو کرتے ہیں اپنی التدریب الاول پہلی مشق اس تم سنو سم پھر دعا لگاؤ علامت صحیح تا ٹک کا نشان فی میں المرب باکس المناسب مناسب یعنی کہ ہم نے سننا ہے اور پھر مناسب ابھی میں ٹک کا نشان لگانے سوال پڑھیں س Jahr� اڭنا ٹaders تدریب ڭنا ‫ التدریب الاول استمر سمع زعلامت فی المربع المناسبی علامت السحیحة علامت السحیحة فی المربع المناسبی سوال کی صحیح سمجھا گی ہے کوئی مشکل نہیں آگئی ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کو ہر ڈبے میں دو تصویر انظر آ رہی ہیں میں ایک کا نام بولوں گا تو آپ نے بتانے کون سی اگر پہلی تصویر ہوئی تو آپ نے کہنا ہے سورت الاولا کیا کہنا ہے آپ نے سورت الاولا اس کا مطلب ہے پہلا پہلی تصویر سورت الاولا کا مطلب ہے پہلی تصویر ٹھیک اور اگر دوسری تصویر ہوئی تو پھر آپ نے کہنا ہے اسورت السانیہ اسورت السانیہ ٹھیک ہو گیا تو میں اب کہتا ہوں حاضی ہی دوبارہ بولے حاضی ہی اسورت السانیہ سانیہ اسورت السانیہ ٹھیک ہو گیا اچھا ابن السورت الاولا اچھا جی طالب السورت الاولا سوریا السورت السانیہ مہندیسہ مہندیسہ اسورت السانیہ ٹھیک ہو گیا انتی اسورت السانیہ ٹھیک ہو گیا سوال پڑھیں جب اتدریب السانیہ والا اتدریب السانیہ والا جی اچھا 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 اسورت تی تسمہ اسمہ ٹھیک ہے اچھا اچھا کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرو تصریح کی طرف اشارہ کریں سن کے ٹھیک اللتی جو تسمہ جو آپ سنیں اسمہ اس کا نام یعنی کہ اس تصویر کی طرف اشارہ کرو جس کا نام آپ سنو ٹھیک ہے تو اس طور چار تصویر ہیں اچھا جی صدیق تو آپ نے اوپر یہ نمبر لکھے ہیں میں علیباد جی امدال ان میں سے ایک نمبر بتانے تو میں نے کہ صدیق الیف بے دونوں میں سو سکتا ہے چلی الیف ٹھیک ہے اچھا جی نمبر دو پہ آتے ہیں انتہ انتہ تم الیف انتہ مط لیف دال مدرس دال آگے پڑھیں مفردات اضافیہ مفردات اضافیہ الارس انزل وستمع وعاعد چھیک ہے پڑھیں آگے کوئی اس میں مسئلہ ہے تو پوچھ لیں کوئی لفظ نہ آتا ہو تو پوچھ سکتی آپ پھر آگے چلیں ایک واحد رو اسنان تین سلاسہ چار اربعہ پانچ خمسہ اور یہ جو کانٹنگ لکھی ہوئی ہے ایک چلے کے پانچ تنگ یہ سب مذکر چیزوں کے لیے ٹھیک ہے عربی میں ہر عربی میں ہر اسم کو دو کٹیگری میں ڈیوار کیا جاتا ہے انگلیش میں تین کٹیگری میں ڈیوار کیا جاتا ہے مسکولین فیمنین اور نیوٹر میں لیکن عربی میں سے دو کٹیگری ہیں ایک مذکر اور دوسری ہے مونس ٹھیک ہے یہ صرف مذکر ہے یہ صرف مذکر اور مونس کے لئے مونس مونس سکھیں گے ابھی ہم نے مذکر کے بھی سے پہلے وان سلے کے پانچ سکھیں میں وان نوٹ ہوں آگے سلے کے ٹین تک آگے سلے کے سلے کے سلے کے سلے کے سلے کے تدریب بلاؤول ہے یہ کتاب پہ حل کرنے سوال ہے پیج نوبر نوٹ کر لیں نائن ہے بعد کتاب ہوگی تو حل کر لیں ٹھیک ہے پیج نہیں آپ کو لیپٹوپ ٹچ سکرین ہے یا سمپل ہے لیپٹوپ پہ جو لیپٹوپ ٹچ سکرین لیپٹوپ ہے یا سمپل لیپٹوپ سمپل درس الخامس اس کو پڑھیں الدرس الخامس الدرس الخامس الترقیب النحوی اس کو بھی پڑھیں الترقیب النحوی یعنی گرامیٹیکل سٹرکچرز اچھا جیس کو پڑھیں کیا لکھا ہوئی التدریب الاول تبادل تبادل سوال والجواب معزمی لکا کما فی المثال تبادل کا مطلب تبادل کریں ایکسچینج کریں سوال اور جواب کا اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے کولی کے ساتھ کما جیسا کی فی المثال دو مثالوں میں کیا گیا ہے اچھا جی پڑھیں سوال المثال المثال الاول المثال الاول طالب الاول طالب الاول حل انت باگستانی پاگستانی طالب السانی نعم انا باگستانی ہاں ہاں باگستانی ہوں المثال السانی طالب الاول جو میل ہوتے ہیں مذکر ہوتے ہیں یہاں پہ اورتے ہیں ہم کہیں گے طالب سوال اولا طالب تالبت الاول ان کی سمجھ آئی ہے ہاں آئی مرد کو ہم نے کہنے انتا عورت کو انتی مرد کو پاکستانی عورت کو پاکستانی اور وہاں طالب الاول اور یا طالبت اس اولا طالبت ال اولا طالبت ال اولا اور طالبت اس ثانی طالبت اس ثانی طالبت اس ثانی اب یہ سوال ہے مرد سے کچھ ہے ہل انتا ترکیہ ترکی ہل انتا ترکی نعم انا ترکی ہل انتی ترکیہ نعم انا ترکیہ ہل انتا مصری نعم انا مصری ہل انتا مصری هل انتا مصریہ ہل انتی مصریہ نعم انا مصریہ ہل انتا سوریہ سوریہ سوری سوری نعم انا سوری ہل انتی سوریہ نعم انا سوریہ ہل انتا مصریہ اتدریب السانی ہاتھی جملن کما فی المثال ہاتھی کا مطلب ہوتا ہے لاؤ یا بناو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جملن جملے جملے لاؤ جیسا کہ مثال میں ہیں تو مثال میں یہ ہے کہ یہ دو لاؤ اخ و مدرس اخ سمجھ سمجھ بھائی ساتھ ہم نے جائے کیا یا کون جون کیا کیا بن گیا آف حازہ یہ میرا بھائی ہے ہوا مدرس یہ استاد ہے اب اس کیسے امام میں آواز ہل کی ہو گئی ہے اس کا جملہ بنائیں حازہ حازی اختی ہی ہیا مدرس 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 فتاہ کسید مگا پتے ہیں آف نہیں مدرس 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 زیر زیر کو کہتے ہیں کسرا کسرا اور پیش کو کہتے ہیں دمہ مدرس دمہ دمہ تو بنجے گا صدیقی صدیقی حاضر صدیقی ہوا طبیب حاضر صدیقہ یا صدیقہ 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 حاضر صدیقہ یا طبیبتی طبیبہ طبیبہ کے ساتھ یا نہیں جوڑنا ٹھیک ہے حاضر صدیقہ حاضر صدیقہ حاضر 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 حاضR حاضر اختی ہیا محدسہ ان تمام الفاظ کا مطلب آپ کو آتا تھا نا ٹھیک آہ یہ ہے تدریب تدریب السالس تبادلس سؤالا والجواب معظمی لکا کما فی المثال سوال جواب کا تبادلہ سوال جواب کا تبادلہ زمیلک اپنے ساتھی کے ساتھ مثال کے ساتھ کما فی المثال کما جیسا کے کی طرح کے مثال ہے المثال من نائی تبیب تالیب اول تالیب اول من اینہ انتہ تالیب السانی انا من باکستان میں کہاں سے ہوں میں آپ کہاں سے ہوں میں پاکستان سے ہوں من اینہ انتی انا من ترکیہ ہوا کا مطلب ہے یہی ٹھیک ہے ہوا اینہ انتہ انتہ تو آپ ہو گیا آپ اور وہ ایک ساتھ نہیں آئے گا نا یہاں پر ہم نے کہنا وہ کہاں سے ہے من اینہ ہوا من اینہ ہوا من اینہ ہوا انا ہوا اب ہم نے کہنا وہ وہ کہاں سے ہے من اینہ ہوا ہوا من باکستان وہ باکستان انا نہیں ہوا من سوریہ وہ سوریہ سے ہے اینہ من ہیا من اینہ ہیا من اینہ ہیا من اینہ ہیا ہوا ہیا ہیا من مصر ہیا من مصر مصر من اینہ انتی انا انا من پاکستان 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 اتتری برابی سوال کیسا مجھا گی ہاتی کا لاؤ جمل جملے لاؤ جملے جیسا کے مثال ہے جیسا جیسا کے مثال میں ہے جیسا کے مثال میں ہے المثال اسمی خالد آگے اسمی خلی اسمیاں ختیجہ اسمی ختیجہ سنپل اسمی ختیجہ اسمی محمد اسمی فاطمہ ہوں میں ترکی ہوں میں ترکی ہوں میں ترکی سے ہوں انا سوریہ علف کے ساتھ سمپل پہلا سوریہ میں سیرین ہوں اور یہ پہلا والا اس وہاں کی رہنے والی عورت اور علف کے ساتھ کا مطلب ہے اس ملک کا نام تو انا سوریہ علف کے ساتھ پھر انا من سوریہ پہلے کہنے انا سوریہ تا والا میں سیرین ہوں پھر علف ٹھیک ہے انا مصریہ تا انا من مصر انا باکستانی انا من باکستان انا ترکیہ انا من ترکیہ ملخص الترکیب یعنی جنہ جمعوں کا خلاص یہاں پہ لکھا ہے انا کو ان ساتھ جوڑ انا کو انا طالب انا مدرس انا طبیب انا طالب انا مدرس انا طبیب انا مصری انا ترکی انا سوری انا یعنی میں ٹھیک ہے پھر انتہ تم انتہ طالب انتہ مدرس انتہ طبیب انتہ مصری انتہ ترکی انتہ سوریہ ہوا سوری پھر ہے ہوا ہی ہوا طالب ہوا مدرس ہوا طبیب ہوا مصری ہوا ترکی ہوا سوری انا طالب انا مدرس انا طبیب מזری که انا انا ترکی انا سوریہ انتہ ڈالب انا مدرس انتہ طبیب مصری انتہ ترکی انتہ سوریہ ہی تالب ہی مدرس ہی طبیب ہی مصری ہی ترکی ہی سوریہ من اینا کہا سے من اینا انتا من اینا انتی من اینا ہوا من اینا ہیا انا میں من سے انا من پاکستان انا من ترکیہ انا من مصر انا من سوریا انتا تم انتا من نہیں آئے گا آئے گا انتا من پاکستان انتا من پاکستان انتا من ترکیہ انتا من مصر انتا من سوریا انتی تم شی کے لئے انتی من پاکستانیا انتی من پاکستان انتی من ترکیہ انتی من مصر انتی من سوریا ہیا ہیا کا مطلب یہ یہ شیئے کے لئے ہیا من باکستان ہیا من ترکیہ ہیا من مصر ہیا سوریہ ہل ہل کہتے ہیں کیا کیا انتا تم ہل انتا باکستانی ہل انتا ترکی ہل انتا مصری ہل انتا سوریہ ہل انتی باکستانیہ ہل انتی ترکیہ حل انتی مصریہ حل انتی سوریہ نعم ہاں انا میں نعم انا باکستانی نعم انا ترکی نعم انا مصری نعم انا سوری نعم انا باکستانیہ نعم انا ترکیہ نعم انا مصریہ نعم انا سوریہ حازہ یہ حازہ اخی بھائی حازہ صدیقی دوست حاضی ہی اختی بہن حاضی ہی صدیقتی اسمی نام اسمی خالد اسمی خولہ اسمی خلیل اسمی ختیجہ اچھا جی یہاں پہ خا کی پرنوسیشن ہے خا کا مخرج پتہ آپ کو کہاں سے عدا ہوتا ہے خا ہم وسط الحلق سے نکالیں گے خا گلے کا جو اپر والا حصہ ہوتا ہے سب سے اوپر جو مو کے ساتھ جڑا ہوتا ہے سب سے انچا حصہ گلے کا وہاں سے جڑا ہوتا ہے خا آپ حصہ کریں ابھی اپنی ایک انگلی گلے کے سب سے اوپر والے حصے کو ٹیچ کریں جہاں وہ مو کے ساتھ جڑا ہوئے اور پھر خا کو پرنوس کریں خا دیکھنا ساں پہ پڑے گا خا آپ ان الفاظ کو پڑیں خالد خالیل بی خیر وہاں پہ کوئی ارکت محسوس ہوئی ہے گلے پہ جہاں آپ نے انگلی رکھی ہے خا نہیں خا بہتر آپ پرنوسیشن کریں گے اتنی آپ کو وہاں پہ ارکت محسوس ہوگی ہے ہاں اس کے وہاں تھوڑی سی مطلب تھوڑا سی نیچے محسوس ہو رہی ہے بلکل اس جگہ پہ نہیں لیکن نکل وہی سے رہا ہے اس کا بخرج اوہ انشاءالا جنی پیٹس ہوگی اتنا آپ کو فرم بہتر ہوگا اچھا جی فہام المسمو آگیا سوال پڑھے تھے رکھا لیکن میں التدریب الاول اس تمہر سمہ زع علامہ فی المربع المناسب کچھ سمجھائیے سوال تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا پورا نہیں آیا سنو اس تمہر سنو پھر سمتلب ہے پھر دا لگاؤ لگاؤ علامت صحیحہ تا ٹک کا نشان سنو پھر لگاؤ علامت کا نشان ٹک کا نشان علامت صحیحہ ٹک کا نشان سنو پھر لگاؤ ٹھیک ہے فیلم مربع المناسبی مناسب ڈبے میں مناسب ڈبے میں یعنی کہ آٹھ اس کی کیا اندر آپ کو چھوٹا سا وات ڈبا نظار ہے اس پہ وہ کیلئے ٹک کا نشان لگاؤ آپ مجھے بتا دینا سورة الاولہ سورة الثانیہ بتا دینا ٹھیک ہے جی طبیب طبیب سورة الثانیہ سانیہ ٹھیک ہے سورة الثانیہ دوبارہ کہیں سورة الثانیہ جی سورة الثانیہ سورة الثانیہ سورة الثانیہ سورة الثانیہ سورة الثانیہ سورة الثانیہ ایسے مطلب کیا سکا انا مہندیسہ مہندیسہ انجینئر کو میں انجینئر ہوں مہدیسہ لکھاویں مہندیسہ یعنی کہ فیمیل انجینئر اگر مل ہوتا تو کہتا ہے انا مہندیسہ اگر فیمیل ہوتی ہے تو کہتا ہے انا مہندیسہ مہندیسہ صورت تالیبہ سورة الثانیہ سورةous سانیہ سورة اولیہ سوال پررے استماء سم آә التدریب السالس استمیع سمہ زہر رقم فی المربع المناسب سمہ زہر رقم کا مطلب نہیں سمجھایا پھر نمبر لگاؤ یا نمبر رکھو نمبر لگاؤ یا نمبر رکھو نمبر مناسب لگو ٹھیک ہے آپ نے مصمج علیب باجیم دار بتا دیرے کون سے ٹھیک ہے من اینا انت من اینا انتی انا من سوریہ هل انتی سوریہ نعم انا سوریہ دان ٹھیک ہے اسلام علیکم وعلاکم السلام اسمی محمد ما اسمك اسمی علی جیم جیم ہوگا ٹھیک ہوگا قیف حالو کی بخیر والحمدللہ و قیف حالو کی انتی بخیر والحمدللہ علیب میں پوچھا جا رہے ہیں ٹھیک ہوگا سوال پڑھیں اتدریب 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 الرابی اتدریب الرابی استمیع الی سوال سممہ زائر رقم فی المربح المناسب ٹھیک ہوگا استمیع الی سوال یعنی کہ سوال سنو اور پھر نمبر لگا دو آپ مجھے علیب باجی میں سے ایک نمبر بتا دینا اچھا جی ہل حازہ طالب یہ طالب ہے بے با 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 ہل انتہ مصری ہل انتہ کیا میں مصری ہوں باو ہل انتہ مصری کا مطلب ہے کیا مصری ہو ٹھیک ہو گیا اچھا جی ہل حازہ ترکی ہاں کیا تم ترکی ہو ہاں ترکی ہے اچھا جی کیا یہ ترکی ہے ہل حازہ ہل حازہ ہی محندسہ ہل حازہ ہی محندسہ دال اچھا جی من این انتہ من اینہ انتہ جی جی میں تو گھر انتہ مرد تم کہاں سے ہو علیف ہے علیف ہی بچے علیف ہو جی بچے اب انتہ مرد ہوتے تو انتہ ٹھیک ہو گیا آپ کہاں اچھا جی ہل انتی پاکستانی یا جی نیکس ٹائم انشاءالل کلام شروع کریں گے ایک سوال ہے تو بھی آپ پوچھ لیں acceptable بھیکو من کلام شروع کریں گے لن sorte پوچھ Hum نیکس مس Baby